اسلام علیکم دوستو اس کی چتہ پر کئی ٹین کے ڈبے گھی کے ڈالے گئے لیکن چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا بلکہ انڈیا کا ایک بہت بڑا نام تھا اس لیے اس کی چتہ کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئے لوگ جوگ در جوگ شمشان گھاٹ پہنچنا شروع ہو گئے منشی نور کشور کی جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراں شمشان گھاٹ پہنچ گئے انہوں نے اس کے لوائقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتی کو آگ نہیں لگے گی چاہے پورے ہندوستان ٹاکھی اس پر ڈال دو بہتر یہی ہے کہ اسے دفن ہونے دو لہذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر ہی شمشان گھاٹ میں دفن کرنا پڑا اب سوال یہ ہے کہ اس کی ارتی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان میں پیش آنے والے ایک حیرت انگیز اور سچے واقعے پر بات کریں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور میں دو بڑے اشارتی ادارے تھے پہلا ادارہ درسی کتب کا کام کرتا تھا جبکہ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈٹ نول کشور تھے جو قرآن مجید کی اعتباہ کو اشارت کیا کرتے تھے نول کشور نے اعترام قرآن کا جو میار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نول کشور جی نے پہلے پنجاب بھر سے حافظ قرآن اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواں پر ملازم رکھا ان کا اعترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن مجید کی جل بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو تو کیا خود نول کشور سمیت چوتوں کے داخل دھونے کی اجازت نہیں تھی بلکہ دو ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جن کا کام صرف یہ تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چھکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں اس کو انتہائی استو اعترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے پھر ان بوریوں کو اعترام کے ساتھ زمین میں دخن کر دیا جاتا وقت گزرتا رہا اتباہ کو اشاعت کا کام جاری رہا پھر برسغیر کی تقسیم ہوئی اور مسلمان ہندو اور سکھ نقل مقام نہیں کرنے لگے نول کے شوہر بھی لاہور سے ڈلی منتقل ہو گئے ان کے ادارے نے ڈلی میں بھی حسب سابق قرآن مجید کی اعتباہ تو اشاعت کا کام چاری کر دیا یہاں بھی قرآن مجید کے اعترام کا وہی عالم تھا ادارہ ترقی کا سفر تیہ کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نول کے شوہر جی پوڑے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سمار لیا اور ادارے کی روایات کے مقابق قرآن مجید کے ادبو اعترام کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھا آخر کار نول کشور جی کا آخری وقت آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے ان کی وفات پر ملک بھر سے ان کے احباب آخری رسومات کے لیے ان کے ہاں پہنچے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے قریہ کرم میں شریک ہونے کے لیے شمچان گھاٹ پہنچے ان کی اختی کو چتہ پر رکھا گیا چتہ پر گھیڈ ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا حیران کن طور پر نول کشور جی کی چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی چتہ پر اور گھیڈ ڈالا گیا پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی ازار کوششیں کی گئیں لیکن چتہ کو آگ نہیں لگی یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا چند ہی لمحوں میں یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی آرتی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوقِ خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امر پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے یہ خبر جب جامعہ مرسد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ شمشان گھاٹ پہنچے نول کشور جی کے بہت قریبی دوست تھے اور ان کے اعترامِ قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقع تھے امام صاحب نے پنڈٹ جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتہ جلانے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی اس شخص نے اللہ تعالی کی سچی کتاب قرآن پاک کی عمر بھر خدمت کی ہے اور اعترام کیا ہے اس کی چتہ کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی چاہے آپ پورے ہندوستان کا کی تیل چتہ پر ڈال دیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو اعترام کے ساتھ دخن کر دیں چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور کو شمشان گھاٹ میں ہی دخن کر دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے اسے شمشان گھاٹ میں ہی دخن کر دیا گیا ہو بے شک اللہ تعالی قرآن مجید کی عزت و تقریم کرنے والوں کی یوں ہی دنیا اور آخرت میں حفاظت کرتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھٹی کا بٹن دبا دیں جزاک اللہ